بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپلک رائٹس اور میں ہوں سید عبت کازمی ناظرین پپلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رنما ہونے والے واقعات میں ایسے چند ایشوز کو متخب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ افراد کو اپنے سٹوڈیوں بلا کر یہ لائف کاز کے ذریعے آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے جو زینب قتل کیس تھا اس کا قاتل گفتار ہوا ہے اور اس کے گفتاری کے بعد جو انکشافات سامنے آئے ہیں اس میں جو پوری دنیا کو انہوں نے ہلاکہ رکھ دیا پھر پاکستان میں جو جالی پولیس مقابلوں میں جو سامنے آ رہے ہیں جالی پولیس مقابلوں میں اس پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ پاکستان سے لائف کاز پر موجود ہوں گے سینئر صافی انویسٹیگیشن رپورٹر ہیں اور وہ بول ٹی وی میں از اینکر پرسن کام کرتے ہیں آسد خرل صاحب آپ کو خوش امدید کہتے ہیں آسد صاحب یہ بتائیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے تھارٹی سیون آکانٹس جبکہ آپ نے ایک سو سے زائد کا انکشاف کیا تھا جس کی سٹیٹ بینک نے اور حکومت نے تردید کر دی تھی کیا آپ اپنے موقع فرقائم ہیں ابھی بھی پہلی تو بار یہ ہے کہ جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بات کی تھی اس کے علاوہ اور بہت ساری اکاؤنٹس کے علاوہ چیزیں ہیں لیکن حکومت کی تمام سرکاری مشنری پی ایم رن کا میڈیا ونگ اور جو تمام حکومتی مشنری ہے صرف ایک چیز کے اوپر لگی ہے کہ شاہد مسعود نے اکاؤنٹس کے بارے میں کی ہے اسٹیٹ بینک نے اس کی تردید کر دی میں نے اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے صرف ایک بات نہیں کی یہ ون آف دا ایک جو بات ہے جس کی ہم نے بات کی کہ اکاؤنٹس کے حوالے سے اور دیگر جو باتیں ہیں کہ دو ہزار پندرہ کے اندر ایک ویڈیو سکینڈل آیا جس میں دو سو اسی بچے جو ہیں ان کے ساتھ جنسی دنگی اور اس طرح کے واقعات ہوئے اور ویڈیوز بنی اور ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہوئیں اور اس کے بعد سارے یہ واقعات ہوئے لیکن وزیر قانون اور جو وزیر داخلہ بھی ہیں رانہ سناولہ صاحب پنجاب کے انہوں نے یہ کہہ 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 دیا اس کو معاملے کو دفن کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک لینڈ سپیوٹ ہے اور یہ قبضے کا اور آپس میں ان کا تنازہ تھا زمین کا اب زمین کے تنازے کا اور دو سو اسی ویڈیوز بننے کا اکتیس بچوں کے ساتھ یہ واقعات ہونے کا یہ انتہائی ایک مزکہ خیز ان کا بات تھی جس طرح کہ اب وہ کر رہے ہیں اب انہوں نے یہ کہہ ہے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کو کل رات پرسو رات تک یعنی پچیس کی رات تک میرے پاس جو اس معاملے کو تحقیقات کر رہی ہے پنجاب پولیس کے اعلیٰ حکام ایف آئی اے کے لوگ اور دیگر جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بات ہو رہی تھی پچیس طریق کو رات تک تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید مسعود کے انکشاف کے بعد ہم یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ میں اس انکشاف کے بعد خود بھی میں نے اس معاملے کو ڈگ آٹ کرنا شروع کیا کہ واقعی ایسی باتیں ہیں تو میں نے بھی ایک فورم سے وہ اتھارٹی سے ایک ادارے سے جب یہ کوئری کی ان پولیس والوں سے سینئر پولیس حکام سے ڈیٹا لے کے جو مجھے خود انہوں نے اس کا سینئی نیسی نمبر بھیجا کہ میں ویریفائی کروں اس کے ایکاؤنٹس کے حوالے سے باقی جو ڈیٹیل ہے اس کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے بھیجا میں نے آگے ایک متعلقہ ایک ذمہ دار ادارے سے ایک چیز منگوائی اور اس کے اندر سے جو ڈیٹا آیا اس کا اس کی فیملی کا اور اس کے اندر جو اکاؤنٹس کی برانچز کی ڈیٹیل تھیں وہ میرے پاس آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے اور وہ پاکستان کے ایک اہم ادارے کی جانب سے آیا ڈیٹا اس کے بعد کیا ہوا میری ڈیریکٹر ایف آئی اے سے بات ہوئی میری اس کے بعد پولیس انہیں حکام سے بات ہوئی اور مختلف اداروں کے سینئر ترین لوگوں سے بات ہوئی اس پہ کئی ارہ آئیں کہ یہ ایٹی ایم کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں یہ جو ان کا اگر سرچ کریں گے تو اس حوالے سے شاید یہ ڈیٹا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد پچیس تاریخ کو رات کو سٹیٹ بینک کو پاکستان کے گورنر جو گراچی میں بیٹھتے ہیں ان کو اڈریس کر کے لاور سے لیٹر چلتا ہے وہ راتو رات لیٹر وہاں پہ پہ پہنچ بھی جاتا ہے اور ایک دن میں رات کو جو لکھا جاتا ہے لاور سے وہ گراچی راتو رات پہنچ جاتا ہے اوریجنل لیٹر اور رات کو ہی تمام بینک پورے پاکستان کی تمام بینکوں کی جو برانچیز ہیں جو تھوزنڈ آف نمبرز ہیں ان کے مختلف بینک مالیاتی جو ادارے ہیں چھوٹے اور بڑے بینک ان کی تمام برانچوں سے وہ سرچ بھی ہو جاتی ہے اس میں بہت سارا ایسی برانچیں ہیں جو کہ مینول ہے جن کا ریکارڈ جو سینٹرلائز نہیں ہیں جن کے پاس آپ کو لیٹر لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد لیٹر کا جواب آتا ہے تو انہوں نے سارا جناب وہ بنا کے تو صبح سہری وقت وہ لارڈ لیٹر بھی پہنچ گیا اب یہ تو ایک میجک جو ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلا میجک ہوگا اور جس طرح ہمیشہ پی ایم ایل این اور ان کی پولیس کی جو پیڈنگ ہمیں نظر آتی ہے اس کیس میں بھی اس کیس جو یہ لیٹر ہے نا جو سٹیٹ بینک اور پاکستان کا اس کی میں ایک ایگزیمپل دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ میں چیلنج کر رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنی کوک سروس جو جیمز بورٹ بنا ہے سٹیٹ بینک وہ آج تک نہیں ہوئی کس وجہ سے میں ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں حکومت کے پاس ادارے ہیں نیب ہے اور ایف آئی ہے میں جو بات کر دوں اس کے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے اربوں روپے کے ملٹی بلین جو کرپشن کیسز تھے جس پہ سپریم کورڈ نے نوٹس لیا تھا اور نیب اور ایف آئی ہے ان کی تحقیقات کر رہی تھی اوگرا کیس ہو این آئی سی آل سکینڈل ہو رینٹل پاور کیس ہو اس کے بعد ای او بی سکینڈل ہو چونتی سرب کا حج کرپشن کیس ہو اس کے اوپر سو موٹو کے باوجود ایف آئی ہے نیب کو کسی ملزم کے اکاؤنٹ کے لیے تین سے چار ہفتے لگے تھے اس معاملے میں چونکہ اپنا ہی درباری گورنر ہے اپنی حکومت ہے وفاق میں اپنی پنجاب میں حکومت ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ شاید مسعود یا ہم ہم یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ دوہزار پندرہ سے لے کر آج تک جو اصل ملزم ہے اس ریکٹ کے وہ سامنے آنے چاہیے سرگوڈا کے اندر آل ریڈی یہ پورنو گرافی کا معاملہ 65 ہزار ویڈیو جو سادت علی خان اس بندے ملزم سے میڈیم سے برامت ہوئیں ایف آئیے پہ مقدمہ ہوا وہاں پہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں وسیم بادامی کے پروگرام میں اس بندے کا خود انٹرویو ہاتھ کڑیوں میں جکڑے وہ دکھایا گیا ہے ایف آئیے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ جو سارا وہ بھی آیا گیا یہ میرا خیال غالباً 25 جنوری کی بات ہے 11 تاور جو وسیم بادامی کے اس نے بتایا کہ ہاں میں اس طرح کرتا تھا لیکن ظاہری بات ہے ملزم تو پوری بات نہیں ماننے گا ملے کی بات بھی ہے اور ایف آئیے نے کہا کہ لوکل سٹاپ بھی اس میں تھا اور بچوں کو بلاتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ یہ کام سیکھو لوگ بھیجتے تھے جب وہ سامنے آیا معاملہ تو پھر لوگوں نے ایسا ایسا سامنے آنا شروع ہو گئے معاملہ یہاں پہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 2015 سے ایک سکینڈل ہو رہا ہے 280 ویڈیوز آ گئی 11 بچیاں ابھی قتل ہو رہی ہیں وہ 2015 جون میں اس کے ساتھ اس نے واقع کیا اور آج ساڑھے تیرہ سال کی عمر میں جو آسمہ ہے یہ کیسی پوسیبہ لیک کہ وہ اس ملے میں بھی رہے اس ملزم کی ہیڈ لائنز میں تصویریں بھی آئیں اخبارات کے اوپر اشتہار بھی چھپیں وہ اس کی تصویر جو ویڈیو والی ہے جو اس کی اصل شیپ بھی ہے اور بعد میں جو اس نے حلیہ بجلا وہ بھی ہے وہ اس کو ریکنائز نہ کرے اور وہ بندہ ادھر بیٹھا رہے دو اور بچی ہیں چلڈرن ہسپیٹل کے اندر کائنات ہے وہ بھی بچ گئی اور ایک اور بچی وہ تین تو بچ گئی ہیں لیکن وہ ان کے فیملی اہلے خانہ ریکنائز کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی علاقے میں رہے اور ریکنائز نہ کر رہے ہوں اتنی میسیف کمپیئن کے باوجود پھر چھے بچی ہیں وہ کہتا ہے پانچ تو ابھی زہنم تک پانچ اور ایک کہتا ہے دوہزار پندرہ سے پہلے یعنی تقریباً چودہ میں تین چار سال پہلے ایک اور بچی بھی جو ہے جس کا ڈی آنے نہیں ہوا تھا ڈی کمپوز بارڈی ہوگی تھی بقول پولیس ہوگا ہم کے اس کے ساتھ بھی اس نے زیادتی کی معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے پولیس کہتی ہے کہ یہ بندہ ہے اس سے آگے اور پیچھے ہم نے نہیں جانا دوہزار پندرہ کے اسی دو سو اسی جو ویڈیو سکینڈل آئے وہ ایسے چو جو دوہزار پندرہ میں تحینات تھا دوہزار ٹھارہ تک وہی تحینات تھا زینب کے قتل تک اس کو ہم نے نہیں بدلنا وہ کس کو بچا رہا تھا اس کو کون تفض دے رہے تھے دو سو اسی ویڈیوز جو ہے کہاں بنائے گئیں کس کیا پرپس تھا اس کا مقصد کیا تھا ایف آئی اے نے باقی اداروں نے اس معاملے پر تحقیقات کیوں نہ کی ابھی ریسینڈل میں آپ کو بتا رہا تھا اس کو حصہ ہی نہیں بنایا گیا جو کہ جی اے ٹی بنی تھی اس کے ساتھ اس نے بنائی بھی تھی سب کچھ لیکن جب چلان کے معاملہ آیا تو پلیس انویسٹیگیشن اور پروسیکوشن نے ان ساری چیزوں کو بیچ میں نکال دیا اس کو سادہ ایک قتل یا اغوا کے واقعے بنائے گئے ہیں ان کے اندر وہ جو چیزیں ہیں وہ نکال دی گئی ہیں اب اس چیز کو کون چھپا رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر شاہر مسئلہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ اطلاعات ہیں جو کچھ انفرمیشنز ہیں ہم وہ شیئر کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت اس کے اندر ہائی پاور جی ایٹی بنے سپریم کورٹ کی نگرانی میں جس کے اندر ایف آئی اے ہو جس کے اندر آئی بی ہو آئی ایس آئی ہو ایم آئی ہو پولیس ہو سی ٹی ڈی ہو جتنے بھی ادارے ہیں متعلقہ فرانزک سائس ایجنسی ہو سٹیٹ بینک جو ہے اس کو شامل کریں وہ یہ ساری چیزیں پندرہ سے لے کر آج تک قوم کو بتا دیں کہ جناب یہ لوگ تھے یہ ان ساروں کے اکاؤنٹس تھے یہ ان کی ایسٹس ہیں یہ ان کی جناب لیپ ٹوپ ہم نے قبضے میں لیے یہ ان کے فون لیے اتنی ویڈیوز باہر گئیں اتنی ویڈیوز انہوں نے نئی لوکل کی اور ان لوگوں کو آپس میں کیا نیکسس تھا کیا کون ان کو سرپرستی کر رہا تھا حکومت نے پہلے معاملہ دبا دیا اب پھر وہ صرف ایک لے کے بیٹھ گئے ہیں لیٹر کو سٹیٹ بینک کو جو میں کہتا ہوں انتہائی مزکہ خیز ہے پاکستان کی طریق میں یہ جیمز بون لیٹر جو ہے اس کو میں نہیں مانتا ڈی این اے کو میں کیسے مانوں جو ہے کہ ناہل بندہ آپ نے فرانزک سائنس جنسی کے اندر لگایا ہے سنگل ایک ایویڈنس کے اوپر ہم کس طرح بلیو کر لیں ٹھیک ہوگا میں سو فیصد کہتا ہوں کہ عمران ہی ہوگا ٹھیک ہے میں اس پر ڈاؤڈ نہیں کرتا لیکن اس کے لئے چار چیزیں بنیادی چاہیئے آپ نے کیا اس عمران کی ان جو لڑکیوں کے کنفس کر رہے ہیں آپ نے دو دن پہلے عمر فروغ کو بھی پکڑا لاور سے اس کی بھی خبر چلی سی ایم صاحب قصور بھی پہنچ گئے فوراں بعد میں اناؤنس اس کو نہیں کیا جب سمجھ لگی کہ میں بھی کام خراب نہ ہو جائے تین بندے اسی قصور کے انہی بچیوں کے اسے منصوب کر کے آپ نے کہا جی ڈی آنے میچ ہو گیا وہ قتل کر دیا آپ نے ان کو اب وہی آپ کہتے ہیں جی نہیں اب پولیس والے کیا کہتے ہیں جی نہیں کہانی کیا سنا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ان کا ڈی آنے ہم نے بیجا تھا ڈی آنے آیا نہیں تھا ابھی رپورٹ ہم نے ان کو مار دیا تو بھئی کیوں مارا آپ نے کبھی آپ کہتے ہیں ڈی آنے جو ہے وہ صرف ایک ہی سنگل یارڈ سکھ ہے اس کے اوپر جو ڈی آنے آ گیا بندہ فٹ ہو گیا اب اس کے اندر چونکہ اس کے اندر بھی ڈی آنے مل گیا اسی بچیوں کا اب اس کو خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے یہ آرگومنٹ لے لیا کہ جناب ان کا ڈی آنے ہم نے بیجا ضرور تھا رپورٹ آنے سے پہلے ان کو مار دیا تو یہ بھی معاملہ ہے عدالت قتل کیوں کیوں کہ یہ مقصد یہ ہے کہ سارے معاملے میں آپ اصل جو ریکٹ ہے اس تک نہیں پہنچنا چاہتی پولیس لوکل یا حکومت اب ابھی دیکھ لیں چار جنوری کو یہ ان کا مزکہ خیز پھر ایک ستانس ہے چار کو اٹھائے جاتا ہے اس کو ساتھ پندرہ پہ یاسین بیکری والی جو فوٹیج آئی اس کے ساتھ دو گلیوں میں لے جاتا ہے جی اس کو چاول کا بانہ کراتا ہے کہ پچھلی گلی میں بات رہے ہیں پندرہ روپیہ جی اس کو دیتا ہے چار طریقوں اس کو مار دیتا ہے اور پانچ طریقوں جھونڈا چار سے شروع کر دیتے ہیں آٹھ طریق تک وہ بچی کیسے ہو سکتا ہے نہ تفن پھیلا نہ کتے آئے نہ جانور آئے نہ کسی نے دیکھا نہ کودے والا نے دیکھا وہ لاش بھی پڑی رہی اور کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں لگا نو طریقوں صبح اور لیٹ نائٹ آپ آٹھ اور نو کی درمینی شاب کو وہ ملتی ہے لاش اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بندہ جو اتنے واردات اتنے معاملات میں ملوث ہے چونہ طریقوں اس کو ڈی آنے کے لیے لائے جاتا ہے کٹھے کیے جاتا ہے جب لوگ تو وہ جی کہتے ہیں جی پولیس کے جناب اس کی حالت خراب ہوگی اٹھا کٹھا نوجوان ہے اتنے ہائی پروفائل کیس میں اس کو کیسے چھوڑ دیا پولیس نے انہوں نے کہا جی حالت اس لیے ہم نے اس کو ریلیز کر دیا تھا اس کا ڈی آنے نہیں کروایا پھر بیس کو کہتے ہیں جی اس کا ڈی آنے کروایا ہم نے پھر بیس کا ڈی آنے کروایا ہے تو پھر بائیس کو کہتے ہیں جی فرانسک لیب سینس نے کہا کہ اس میں مزید کوئی سویب میں کوئی ایشو ہے تو آپ اس کو دوبارہ لیب میں لے کے ہیں بائیس کو اس کو لیب کے اندر لے کے گئے وہاں دوبارہ اس کا ڈی آنے کیا گیا آر طریقے سے پھر وہ اس کو ہزار چھوڑ دیا گیا اور پیش کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے پکڑ لیا گیا اب اتنے واقعات میں ملزم کا ڈی این اے ہو رہا اتنا کانفیڈنٹ بندہ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ بیٹھا رہے اور اس کو خوف بھی نہ آ اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں نے کام کی ہے ڈی این اے کے اس کو پتا ہوگا ویریفائی ڈی اے نہ کبھی اس کو پتا ہو اور آرام سے وہ ازادی سے ادھر گھوم رہا ہو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہیں اس میں ڈاٹس ہیں اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے اب پولیس وہ خود امین انساری جو کہہ رہا ہے والد زینب کا کہ ہم نے پکڑوایا پولیس کو پولیس تو اس کو پکڑ نہیں رہی تھی پولیس تو کو چھوڑ رہی تھی ڈی اے نے کروانے کے لئے اس کو لائے گیا وہاں پہ بھی انہوں نے بھگا دیا اس کو دوبارہ ڈی اے نے اس کا بیس کو ہوا پھر بیس کو اس کو لے کے گئے تو معاملات یہ ہیں کہ پہلے تین بچیوں کے ساتھ اس نے واقعات کیے پولیس نے اس کے خلاف کاروئی کیوں نہ کی تین جو مار دیا کہ لوگ ان کو کیوں مارا گیا مقصر صرف یہی ہے کہ ان کا اپنا پی ایم ایل ایم ای نو لیگ کا قصور سے شیخ وسیم اختر کہہ رہا ہے کہ یہ اکیلہ بندہ نہیں ہے یہ پورا ایک ریکٹ ہے اور ایک بندے کا بس کا کام بھی نہیں ہے اب پولیس والے کہتے ہیں کہ اس کی کلائیاں کٹی ہوئی ہیں اب پوسٹ مارڈم رپورٹ کے اندر اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈی ای نے کے لیب جو ہے وہ کس کی ہے پنجاب فرانسی کی زنسی ایک نائل آدمی لگایا ہوئے سٹیٹ بینکہ گورنر کس نے درباری لگایا ہوئے کس کے ساتھ چیف سیکٹری پرنسپل سیکٹری اور مختلف عوضوں پہ رہا ہے شباہ شریف صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ اور ریٹائرمنٹ پہ اس کو گفٹ کر کے گورنر لگا دیا گیا اب اس حکومت کی ان حرکتوں کے بعد ہم کیسے ساری چیزوں کے اوپر بلیو کر لیں ہم کہتے ہیں ساری چیزیں صحیح ہوتی مان لیتے لیکن جو ہم چیز کہہ رہے ہیں جو لیڈز دے رہے ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کے پہلوں کے اوپر تفشیش کی جائے تحقیقات کی جائے حکومت کو کیا خوف ہے حکومت ساری انرجیس ساری صلاحیتیں اس پہ لگا رہی ہے کہ شہر مسود کی بات غلط ثابت ہوگی بھی اکاؤنٹ کے حوالے سے ڈاٹا پھر اس کے دو کارڈ نکل آئے ابھی آپ نے کہا جی ایک اور شناکسی کارڈ اس کا نکل آئے پھر ایک سٹیٹمنٹ آگئی گواندر صاحب کی طرف سے جی پہلے اکاؤنٹ میں 130 روپے تھے لیکن کارڈ اس کے ایک اور بن گیا ہے سامنے آجیا جی اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں زور کس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں زور سے لگا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم کرنا جی عصر صاحب کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے شباز شریف صاحب نے اس کے والد کے مائک بند کیے اس سے بھی شکوک و شباز ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہے پیچھے اور گینگ ہے پوری تو یہی مسئلہ ہے نا ہم یہی شور مچا رہے ہیں چیف صاحب کے پاس جب گئے ہیں محصوبہ کل پھر کیس ہے پھر ہم جا رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام انویسٹیگیشن اجنسٹیز کا ہے انویسٹیگیشن اداروں کا ہے انٹیلیجنس اداروں کا ہے جو کام آمن کو لیڈ سرے بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ یہ لوبولز ہیں یہ ہماری سمجھ سے چیزیں بالاتا رہے ہیں یہ چیزیں ہو رہی تھی اگر آپ نے تین بندے مارے بچیوں کا صحیح اگر مارے تھے تو گیارہ بچیوں کے ساتھ اور کس طرح نو بچیوں کے ساتھ واقعات ہو گئے اگر آپ نے دو سو اسی ویڈیو والے معاملے کا ریکٹ اگر آپ نے پکڑ لیا تھا تو اس کے بعد کیسے یہ سارے معاملات چال رہے تھے معاملہ یہ ہے کہ جو کرمینلز ہیں جو اس طرح کا آرگنائز مافیاز ہوتا ہے وہ یہ تو پبلک اب لوگ وہ خود سے سامنے نہیں آئیں گے ہم کہتے ہیں اس کو چیرمن نیب کے بعد یہ کی ہے کہ جو اس وقت سے لے کر پولیس افسران تحینات رہے آپ ان کی ایسٹ چیک کر لیں وہ ایسٹ جو اگر آپ نے بیائنڈ سورسز رہ رہا تھا اس کی جتنی تنخواہ ہے اس سے زیادہ دو کے ساتھ سے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو کوئی پیسہ دے رہا تھا کون دے رہا تھا وہ تب ہو سکتی ہی ساری چیزیں چیک جب وہی ایسٹ چو پندرہ میں دو سو اسی ویڈیو سکینڈل کے باوجود میں اٹھا رہا تھا تو کوئی تو اس کے پیچھے طاقت تھی نا اس کو کون بچا رہا تھا وہ کس کو بچا رہا تھا اور ابھی بھی رانہ سراؤ لاحکومت کی تمام تار اب ساری کمپین چال دی ہے شاید مسعود کے خلاف اور زور اے کی بات پر لگایا جائے کہ وہ غلط ہے جھوٹا ہے اس نے غلط بات کہا دی اس نے ایک آنڈ کی بات کی تھی سٹیٹ بینک نے تردید کر دی بھئی اگر تردید کر دیا ہے آپ کی میں تردید کو مانتا ہی نہیں ہوں میں اس سٹیٹ بینک کے اس پروسیس کو نہیں مانتا یہ جو آپ نے جو میجک کیا ہے کہ آپ لاہور سے کراچی کا آپ بہتر جانتے ہیں آپ ٹرین کے لیے بھی چوبیس گھنٹے یا بارہ چودہ گھنٹے لگتے ہیں اور فلائٹ بھی اگر جاتا ہے فلائٹ پہ بھی لات گیا تو کوئی فلائٹ جاتی نہیں ہے لاہور سے تو لیٹر سلاموں پہ کراچی کیسے اریجنل پہنچ گیا کراچی سے واپس کیسے آ گیا آپ بڑے سے بڑا جو کیس ہے کاؤنٹ کے لینے کے لیے پاکستان کا ایک پروسیجر ہے اس کے تحت پولیس ایف آئی اے یا کوئی بھی جو ادارہ نیب ہے وہ مطلقہ علاقے کی ادارت میں جاتا ہے مستیٹ کے پاس سائشن جارج کے پاس یا مختلف ایون کے کچھ کیسوں میں ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے کہ اس بندے کی ہمیں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چاہیے اور یہ پھر جیسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ اس کیس کے اندر کیوں اکاؤنٹ کی کیا اس نے کرپشن کی ہے کیا منی لانڈرنگ کی ہے یا اس کا ریکڈ فنانشل ٹرانزیکشن کے حوالے سے کیا ہے جیسٹیفائی کرنے کے بعد وہ اس کو سیل مور کے ساتھ وہ دولت آرڈر کرتی ہے وہ پھر مطلقہ بینک کے ہیڈز یا سیڈ بینک کو جاتا ہے اس کے بعد آگے بینک برانچز کے وہ لیٹر جاتے ہیں لیٹر کے بعد وہ دیکھتے ہیں کچھ مینویل برانچز ہوتی ہیں کچھ سینٹرلائز ڈیٹا ہوتا ہے مینویل برانچز کے اندر لیٹر آپ کو کوریئر پر ذریعے جا سکتے ہیں یا مینویل تو کیونکہ وہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے اس کے بعد واپس ان کے لیٹر آنے ہیں وہ کلیکٹیو سارے بینکوں کا ڈیٹا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ تو ایک ایک عجیب خلائی مطلب میجک ہو گیا کہ لیٹر رات گیا گیا اور صبح ٹائم جناب وہ چھوم انتر کر دیا انہیں کہ کوئی بات نہیں پھر انہوں نے کہا یہ ایک سو تیسے ہیں ایک آر کارڈ سامنے آ گیا اب یہ ساری چیزیں اور سارا زور پوری حکومت کا ایک چیز پر لگا ہوا ہے کہ شہر مسعود نے ایک آر کارڈ کی تھی سٹیٹ بینک نے اس کو تردید کر دی لہذا ساری چیزیں جھوٹ ہیں اور عمران ہیا اور عمران کو فارق کریں مقابلے میں اور آگے ریکٹ تک دو دار پندرہ سے جس طرح انرث نہیں ہو رہا وہ انرث نہ ہو کیونکہ جب انرث ہوگا تو ظاہری باتے سارے لوگ جو ہیں ان کے چیرے سامنے آئیں گے جو ملک کو بندنام کر رہا ہے ان کا بھی پتا چال جائے گا جو اس ریکٹ کی سرپرستی کر رہا ہے اس کا بھی پتا چال جائے گا اور آگے سے ان فیوچر کوئی زینم کا اس طرح معاملہ نہیں ہوگا اگر پندرہ میں یہ معاملہ انرث ہو جاتا تو جو بچیاں گیارہ نو قتل ہوئی ہیں درندگی کا شکار ہوئی ہیں وہ نہ ہوتی وہ اس لئے ہو رہی تھی تین بندے بھی آپ نے مارے پھر بھی اس کے بعد نو بچیاں یہ بھی ہو گئیں تو کیسے آپ کیسے مان لیں اس حکومت کی اس پیڈنگ کو جو انہیں نے کی ہے اور بہت سارے کیسز میں کرتے ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے میں شروع کروں تو نہ ختم ہونے والی داستان ہے کہ کس طریقے سے یہ پرموشن لینے کے لئے پلیس والے انہوں سینٹ بچوں کو پکڑ کے مارتے ہیں اور بعد میں یوڈیشن انکواری میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ مار گیا تھا دورانہ راست تو دو بچے اس کے بائی چونکہ گواہ بان رہا ہے تو پلیس نے کہا ان کو بھی مارو تاکہ کسا ختم ہو ورنہ یہ ہمارے خلاف گواہ بان جائیں گے اچھا حضرت صاحب ثابت ہو گیا کہ ایک بندے کو مرنے کے بعد گولیاں ماری گئی بوٹی میں اسی طرح اور بہت سارے فیک انکانٹر کے اور اس طرح کے معاملے جس طرح تین آپ قصور کے اندر فیک لوگوں کو مار دیا انکانٹر میں اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ ایک چیز پر چھپا جا رہا ہے جی جی اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ آپ نے بقاعدہ تحقیقات کی یا ہر چیز کو بہتر سمجھتے ہیں اور آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہمارے جو اوورسس پاکستانی یہاں سن رہے ہیں آپ کو وہ بہت زیادہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ اصل جو صورت حالی پاکستان میں جو جالی بقابلے سامنے آ رہے ہیں اور اس قسم کے جو واقعات ہیں اس سے ہمیں بڑی شرمنگی ہوتی ہے یہاں دوسرے کمیونٹیز کے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں اس قسم کے کام ہوتے ہیں ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے وہ سنتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہاں بڑی گھور طلب ہیں اور اس کو کلیر کرنا بہت ضروری ہے تو یہ جو مافیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فرض یا ویڈیو کی بات کر رہے ہیں تو ویڈیو ایک بندے کا کام تو نہیں ہوتا یہ تو سمجھنے والی بات ہے اور ظاہر ہے آپ نے جس طرح تحقیقات کر کے اکاؤنٹ کے بارے میں کہا وہ بھی ماننے والی بات ہے لیکن ایک چیز جو کمیونٹ نے بھی بتائی ہے کہ اس کا پاسپورٹ تک نہیں بنا تو جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں وہ تو پاسپورٹ ہوتا ہے تو پھر بنتا ہے بیرونی موالک اگر کریں تو کیا کہیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ کی بات نہیں کی پہلی بات دوسری بات میں نے اپنے پروگرام میں یہ بتایا کہ اس کا کوئی بھی فارن ٹور نہیں ہے میرا پروگرام نکال لیں آپ اور اس کے اندر میں نے بتایا آپ پتا چلا پروگرام میں یہ میں نے بات بتائی کہ وہ ایک بھی اس کا غیر ملکی دورہ نہیں ہے یہ میں نے اپنے پروگرام میں بتایا ریکارڈ پہ موجود ہے بات یہ پچیس کا غالبن پروگرام ہے پچیس جنوریل کا نکال یہ میرا حالہ شاہد مسابق صاحب نے کہا ہے اس پر انہوں نے کہا تو ظاہری بات ہے وہ اس کے بارے میں جو ان کے پاس انفرمیشن ہے وہ اس سے بہتر جواب دیکھتے جو میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات جو ہے میرے پاس وہ ڈاکومنٹ جو میں نے کیے جس کی بیس پہ میں نے کہا کہ ایک سو بات نہیں میں نے ایک سو سٹس اکاؤنٹ کہا وہ اس لیے کہا کہ وہ ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہیں اگر چیف جسدہ پاکستان مانگے گے مجھ سے میں جا کے ان کو دکھا دوں گا کیونکہ میں اپنے سورس تو ڈسکلوز نہیں کر سکتا لوگ ادارے سے ایک گورنمنٹ کے ادارے سے ڈاکومنٹ آئے ہیں اگر اس سسٹم کے اندر انیس بیس ہو گئی ہے اس سسٹم کے اندر ایک ایرر بھی ہے تو ایک صافی جب ایک ادارے سے ایک کنسینڈ ادارے سے ایک ہائی پاورڈ بندے سے ایک چیز لکھ کے بیٹا ہے اور وہ اس کو جواب اس کا ڈاکومنٹ بیٹا ہے تو میں نے تو کلبری فونٹ میں تو اس کو نہیں بنایا جس طرح یہ جالیٹریسٹی ٹیڈے بناتے ہیں اب دیکھیں یا شہباز شریف صاحب ان کے بارے میں ٹویٹ کرنا ان کے بارے میں خبر لگانا ان کے بارے میں کچھ خبر جو ہے اس کو ڈسکس کرنا یا ایون کے تیلکہ ٹی وی کے ذریعے اس کو وائرل کرنا وہ ایک جرم بن گیا اور سب سے بڑی بات جو ہے اس حوالے سے یعنی سابق وزیراعظم کی فیملی ہو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی بات ہو تو ریاست پاکستان اسد کھرل اور تیلکہ ٹی وی کے خلاف یا بول ٹی وی خلاف مدعی بنتی ہے ریاست پاکستان قائد اعظم پاکستان بانیاں پاکستان کی فیملی کے لئے شاید ریاست پاکستان یا نون لی کی حکومت مدعی نہ بنیں ان کے بارے میں اگر کوئی بات کریں لیکن یہ کیسی بدقسمتی ہے ایک بدقسمت ایک ملک ہے جس کے اندر ایک صافی جو ہے وہ بات حق سچ کی کرتا ہے اور جابر اور ظالم اکبران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے جو کہ اسلام میں بہترین جہاد جو ہے اس کیونکہ ایک پیغمبرانہ پیش ہے ایک مقدس پیش ہے اور حق اگر بلند کرتا ہے آواز تو اس کے خلاف ریاست پاکستان جو ہے اس کا پیچھا کرتی ہے اور ایف آئی کے ذریعے اس کو نوٹس دیا جاتے ہیں آج پھر ایک اور کیس میں نوٹس آگیا ہے تو میں یہی میرا ایف آئی سے بھی سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ شریفستان ہے یا پاکستان ہے کیا ریاست پاکستان اب جو شاہی خاندان ہے جو ناہل وزیراعظم ہے یا ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کے فیملی کے بارے میں یا ان کے بارے میں ان کی کرپشن کے بارے میں بات کرنے پر مجھے یہ بتا دیں آئین قانون پاکستان میں کہیں تو مجھے ایف آئی کریں میں بزید اس چیز پہ ہوں تو میرے اوپر مقدمہ بنائیں تاکہ ایک تاریخ رقم ہو کہ ریاست پاکستان اس فیملی کے لیے یہ مقدس فیملی ہے یہ بانی ہے پاکستان کی فیملیوں سے بھی مقدس ہے اور ان کی کرپشن کے اوپر ان کی دونمریوں کے اوپر ان کی فراد کے اوپر ان کی جال سازیوں کے اوپر ان کی نوسر بازیوں کے اوپر اگر آپ بات کریں گے ان کی منی لانڈرنگ کے اوپر آپ بات کریں گے تو کسی بھی حوالے سے میں بات کریں گے تو یہ آپ کے اوپر ریاستی اداروں کے ذریعے چڑھائی کریں گے اور آپ کا جینات اوپر کر دیں گے میرا انہوں نے اسیسی نیشن پلانٹ بنایا ہے میں پہلی دفعہ انکشاف کر رہا ہوں اور میں اس پہ بھی کمیشن بنا لیں آئی بی نے پولیس کو استعمال کیا گیا اشتہاری مجرمان کی خدمات حاصل کی گئی اور کہا کہ اس بندے کو اسیسی نیشن کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بچانے والی ذات جو ہے وہ بڑی ہے اور میرا ایک ہی مشن ہے کہ اگر مسلمان بھی ہیں کہ مسلم میرا زندگی عزت زلت اور موت کی فیصلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور آپ اگر کلمہ حق کہتے ہوئے آپ کی موت بھی آ جائے گی تو اس سے بڑا میرے لئے آنر نہیں ہے انتی لائن آف ڈوٹی میں شادر سمجھوں گا اور یہ سب سے بڑا درجہ ہے اور میری عرض ہو ہے یہ کر کے دیکھیں انہوں نے ہر عربہ ہی سمال کی ہے اور ہر جگہ پہ ان کو موں کی کھانی پڑتی ہے یہ بقیدہ جب یہ سارا اسٹیسنٹ تو میں ڈی جی کو اور سب کو بتایا کہ میں کہ میں افر یہ نہیں درج کراؤں گا میں میڈی آمنی جاؤں گا یہ پوری ڈیٹیل ہے یہ آپ کے بندے تھے یہ آپ کے افیشل تھے ان بندوں کو ملے ان سے رابطے کیے ان کے میرے بارے میں چیزیں اور وہاں تک پہنچے اور کس طرح سے میری مسیز بچوں کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتائی اور شیئر کی اور میں کہا تو اللہ تعالیٰ کی بھی خزاعت ہوتی اس بندے نے اشتہاری نے کہہ دیا مجرم نے اس نے کہا جی ٹھیک ہے جو بھی ہے لیکن اس بندے کے خلاف جو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کروں گا یہ کاروائی اس کو انہوں نے جھوٹے مقدمات پر وطنی منشیات کی کون سی ڈال کے دہشتگردی کے مقدمے بنا دیئے اور اس کو انکونٹر میں مارنے لگے جرم کیا تھا اس کا کہ وہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا میرے بیوی بچوں کو قتل نہیں کیا آج بھی وہ جیل کی سلاکوں کے پیچھے ہے اچھا معاملہ یہ ہے کہ سہتک یہ تو ڈیسپریٹ ہوئے پڑے ہیں اور اب یہ شاید مسعود کے پیچھے ساری حکومتی مشینری لفافہ جنرلیس جو ہے لگے ہوئے پیچھے اس کے شاید مسعود نے بھئی آپ کے جو آپ کے ایسٹس ہیں میں بار بار سپریم کورٹ میں ہم کہہ ہیں وہ ابھی کیس پینڈنگ ہے میڈیا مالکان اینکرز آم میں سمتا ہوں کہ کچھ اچھے ہوں گے بیچ میں لیکن سب سے بڑا پاکستان کے اندر اگر مافیا ہے تو میڈیا ہے میں اوپر لی ایڈمیٹ کرتا ہوں ہمارے میڈیا مالکان ہمارے اینکرز ہمارے کولمس وہ مافیاز کو پرٹیکٹ کرتے ہیں ان کو مسیحہ بنا کے پیچھ کرتے ہیں اور چاند جو کلم مزدور ہے ہمارے جیسے اور شاید مسعود یا جو بھی کم کام کر رہے ہیں جو حکومت کے لفاف نہیں لیتے جو لفافوں کے خلاف ہے ان کے خلاف کمپینز لانچ کرتے ہیں یہ کونسی یہ ازادی یہ صافت ہے یہ کونسا آپ خدمت کر رہے ہیں ملک کی ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے واقعات ہو گئے ہیں اور ان کی ذہنیت دیکھیں نا وہاں پہ یہ تالیاں بجھوا رہے ہیں ہنس رہے ہیں اس لیے کیونکہ پوری قوم کو مامو بنا دیا انہیں پورے میڈیا کو مامو بنا دیا تھا کہ تی کہ جی امران اور فرانسی کو اور ڈیا نے اور کانی ختم وہ اس لیے تالیاں بجھا رہے تھے وہ اس لیے ہنس رہے تھے کہ دوزار پندرہ میں بے فکو بنایا پوری قوم کو میڈیا کو مامو اب دوبارہ پھر مامو بنا دیا ہے حاصل صاحب آپ کی یہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس کی حاصل صاحب میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے اچھا آپ کی باتوں سے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جمعریت ہے پاکستان میں یہ تو بہت خلٹ قسم کی جمعریت ہے ہم تو یہاں جمہوری ملک میں رہتے ہیں ہر بندے کو ازادی یا بولنے کی بات کرنے کی کوئی کسی کے خلاف کچھ نہیں کرتا لیکن وہاں ذاتی مفاد کے لیے ہر چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ کیا صورت آلوگ بنے گی آگے دیکھیں یہ جمہوریت نہیں ہے یہ سیولین ڈکٹیٹرشپ ہے آپ کیس طرح آپ کا پرائیم نیسر آپ جمہوریت کی کمپیر کرنا بھی میں کہتو انتہائی ایک مزیقہ کے بات ہے آپ کا وہ پرائیم نیسر جس کو ناہل کر دیے گا سب سے بڑی پاکستان کی عدالت نے اسی طرح اگر برطانیہ میں ناہل کیا ہو کسی کو کرپشن منی لانڈرنگ جھوٹ پہ جال سازی پہ تو کیا وہ پرائیم نیسر ایمر کے ان کا تو مجودہ پرائیم نیسر بھی اتنا چھپن گاریوں کے سرکاری کافلے میں آتا ہے کیا اس کو پلیس کولنڈ یارڈ جو آگے وہ پروٹوکول دے گی بجائے آتکریاں لگانے کے کیا اس کے لیے چارٹر جہاز آئیں گے کیا اس کے لیے وی اے پی روٹ لگیں گے کیا اس کے لیے جو پہلے سے جاتی عمرہ کا وہاں پہ ارتیس کروڑ کی اس کی گھر کی دیوار ٹیکسپیر کے پیسے سے بنائے جائے گی کیا ناہل وزیراعظم کے گھر کی حفاظت کے لیے اٹھائیس کنال تیرہ مرلے کی اویکیو ٹرس پروپٹی بورٹ جہاں پہ درباری ان کا خباریں کٹھی کرنے والا صدیق الفروگ سربراہ لگا ہوا ہے وہاں پہ جگہ پہ قبضہ کر کے کرونا روپے کی پولیس لائن کرونا روپے کی فانڈ سے بنائے جائے گی کیا ہڑائی ازار سیکورٹی ڈیویزن پولیس کا لگایا جائے گا کیا سینکڈوں پی اچے کے سوئی گیس کے لیسکو کے مختلف محکموں کے فاقی اور صبائی کے ملازم وہاں پہ تحینات ہوں گے کیا وہاں پہ جو اس یوٹلٹی بیل ہے وہ حکومت دے گی سرکاری جو ان کے ٹیلی فون کے بیل کھانے کا جو خرچہ ہے جو اس کے انٹرپٹڈ گیس کی لائنے جائیں گی موٹر وے کی چھے چھے سے زیادہ بڑی چوڑی روڈز جائیں گی وہاں پہ انٹرپٹڈ جو ہے گیس جائے گی انٹرپٹڈ بجلی جائے گی سسٹم جائیں گے کیونکہ وہ تو ان کا گھر ہے بھائی وہ وزیر مرہ پیلس ان کا گھر ہے لیکن خربوں روپے کی وہاں پہ سرکار کے ٹیکس پیر کے پیسے سے انویسمنٹ کی گئی وہاں پہ کنسٹرکشن کی گئی وہاں پہ گیجنٹس لگائے گئے اکویمنٹ لگائے گئے اڑائی زیادہ ملازموں کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کیے نہیں ہے کیمپ آفسیز جگہ جگہ جہاں پہ جتنی ان کی فیملیز ہیں ان کے بچے ہیں اب چیف جیسے صاحب نے بھی کہا کہ حمزہ کے گھر بیریئر لگے ہوئے ہیں یعنی ایک طرف بیریئر اگر آئی کورٹ کے حکم پر پولیس کی نگرانے میں بیریئر لگتے ہیں مناجل قرآن یا پیٹ کے سیکرٹری ارکبار تو وہاں پہ کریک ڈون کر کے بندے مار دیا جاتے ہیں جبکہ بغیر آرڈر کے وہاں پہ بیریئر بھی لگے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگی انہوں نے جیران بنائی ہوئی ہے جگہ جگہ پہ نوکو ایریز لاہور میں یہ تو بہت دھروں کے قریب سے جو صورت اللہ آپ بتا رہے ہیں تو یہ تو یہ سٹیولین ڈکیٹر شپ ہے یہاں پہ اور یہ لوگ جو ہے جالی مقابلے بندے مروانے یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ساری جگہوں پہ ڈی جی آئی بھی یا ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن اس کو دے رہے ہیں ایک جس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ جو ہے وہ درباری ہوگا اور بار بار سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائیلیشن میں اس کو ایکسٹینشن دی جائے گی اس سے آپ کیا باعث کریں گے وہ ان کے کہنے پر بندے ہی مارے گا نا ان کے مخالف بولنے والے وہ ہمارا ڈیٹر ان کو لے نکالنکال کے دے گا نا میں نے تو اس کو کہا کہ بھائی آپ نے اتنی دفعہ میرا لوڈ آن لیا ہے تو لے لوڈ آن میرا میرے سے لے نا آپ میری باپ داردہ کی جو زمین ہے جو انہیریٹڈ پروپٹی تھی میری میں نے کتنی آپ تک بیچی میں نے گھار آج پانچ مرلے کے عام علاقے میں رہ رہا ہوں کمیٹنگاں ڈال کے گھر بیچ کے زمینیں بیچ کے آئیں میرا احساسے چیک کریں باوزور کے تنخواہ میری آپ کے چار ڈی جیز نکال لیں ان سے بھی زیادہ مجھے مل رہی ہے میرا ٹیکس دیکھیں میں آپ کے پرائیم نیسر سے زیارہ دیتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ اس طرح کے لوگ ہوں گے عودوں پہ وہ سٹیٹ اور ریاست کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں وہ اس خاندان شریفیہ کے لیے اور اس اشرافیہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ تھی آج پاکستان اس جگہ پہنچاؤں ورنہ پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک ہے پاکستان سے عربوں خربوں کے دیکھیں میں ابھی اس پہ بھی کیس پہ پرسو ڈیٹ ہے بلوچستان ہائی کورڈ میں گیا ہوں وہاں پہ کہ وہاں پہ جو سینڈے کا سونا تامبہ چاندی آپ کا جو بلیسٹر کوپر ہے ٹریلین آف ٹانز جا رہا ہے اور ہمیں ایک ٹکا نہیں مل رہا پاکستان کو کچھ نہیں مل رہا اور وہاں پہ ناہل بندے بٹھائے ہوئے ہیں اپنے پولٹیکل پوائنٹی بٹھائے ہوئے ہیں جو ام ڈی تو وہ کوئی روک نہیں رہا کیونکہ پیسہ مل رہا ہے ان کو دو دار بارہ سے چل سے چل رہا ہے نیب کی نکواریاں مجود ہیں وہ لکھتا ہے نیب کے بلیسٹر کوپر کی آرڈ میں یہ سونا سمگل کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ ظاہرہ اپنی چیزیں آئی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ تو ہر بندے کو بڑا برا لگتا ہوگا جو اس میں ملوث ہیں تو آپ کی زندگی کو خطرہ نہیں ہے وہاں یا کوئی پرابلم نہیں فیس آ رہی ہے آپ کو میں اب کتنی چیزیں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ اور خطرات کیا ہو سکتے ہیں لیکن کیا میں اس چیز کو ایکسکیوزز بنانا شروع کر دوں میں اس چیز کو یہ ڈرڈ لوں گے کہ میں بولوں گا تو میرے بچوں کو مار دیں گے مجھے مار دیں گے میری زندگی زیرن بنا دیں گے میرے اوپر مقدمات بنا دیں گے اس چیز سے میں خوف زیادہ ہو جاؤں ان چوروں سے بھئی میں نہیں ہوں گا مارے جب تک میری سانس ہے جب تک میری آواز ہے اس وقت تک تو میں بولوں گا اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں جالی مقابلوں کی ابھی کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے کافی یہاں پریشانی ہے جو جا رہے ہیں وہاں انویسمنٹ کی ہو یا آورسس پاکستانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس سب کچھ ہے وہاں جب کسی کے خلاف ہو جائے ذاتی طور پر تو اس کو جالی مقابلے بنا کر پولیس تو مار دیتے ہیں اسے دہشگرد قرار دے دیتے ہیں تو یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے سن لیں پولیس کا قصور نہیں ہے کی پی کے بھی پولیس ہی ہے نا کی پی کے پولیس میں کیوں نہیں مقابلے ہوتے کی پی کے پولیس میں کیوں نہیں لوگوں کو مارتے کیونکہ وہاں پہ انڈیپیننٹ ہے وہاں پہ اس کو اٹونمس کر دیا ہے وہ کسی سی ایم کی بات نہیں سنتی وہ عمران خان کی بات پارٹی کے سربراہ کی نہیں سنتی وہ کسی سیکٹری یا منشتر کی بات نہیں سنتا آئی جی انڈیپیننٹ ہے یہاں پہ آئی جی اور ڈی پی او آر پی او ڈی آئی جی وہ کون لگاتا ہے کسی کے انٹرویو ہمزہ کر رہا ہے کسی کے انٹرویو شباہ شریف کر رہا ہے آئی جی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے میرا آپ جو حکم ماننا ہے آپ نے اور وہ اس کو پہلے جنہی پتہ میسیج نہیں کلیر ہو جاتا اور آئی جی کا انٹرویو وہ کرتے ہیں یعنی سارا جہلی مقابلوں کی آپ بات کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک نہیں سبزہزار کیس کینڈل دیکھ لیں انہوں نے بقیدہ بندے مار انسپیکٹر رکھے ہوئے تھے اور یہ پولیس مقابلوں کا جو رجان ہے نا یہ نور لی کی حکومت نے ڈالا تھا پہلے انہوں نے ایم ایس صاحب کے گنڈے بنائے ان کے ذریعے لوگوں سے بطے شاتے سارے جب وہ ڈسپریٹ بن گئے اور ان کو سیدھا آنا شروع ہو گئے ان کو مروا دیا مقابلوں میں اس کے بعد اسی طرح جو بدماج انہوں نے بنوائے خود اپنے فانڈ سے ان کو پال کے ان کو انفلنس دیا پولیس کے ذریعے جب وہ سیدھے ان کو ہونا شروع ہو گئے انہوں نے پلیٹیکل شیئر اور اپنا حصہ مانگنا شروع کیا ان کو مروا دیا ان کاؤنٹرز میں ابھی آبد باکسر باہر بیٹھا ہوا ہے جب سے یہ نور لی کی حکومت آئی ہے اس سے آپ کبھی انٹرویو کریں وہ بتائے گا کتنے وہ اپن نہیں کہتا ہے کہ یہ پولیس مقابلے کرتے ہیں اور شباز شریف جو ہے اس کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے وہ پولیس انسپیکٹر ہے باہر بھاکا ہوئے ان کے دار سے کیونکہ اس کو پتا ہے جس ان پاکستان میں قدم رکھے گا یہ اس کو مروا دیں گے کیونکہ اس کے پاس راز ہے ان کے میں اس طرح بتا رہا تھا کہ انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ بنایا کہ جو بندہ مارے گا کسی کو اس کو ہم پرموٹ کریں گے شولڈر پرموشن کا ٹرینڈ پنجاب میں شروع کیا گیا سندھ میں بھی اس طرح ہے جس طرح رہا انوار ہے وہ بھی پولٹیکل پوائنٹی جو ہوں گے تو وہ ایسے ہی کریں گے نا ان سے یہی توکو کی جا سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک مانگٹا والا کا واقعہ ہے مانگٹا والا ننکانہ ڈسٹک ہے اب اس وقت تصیل تھی اور شہگوپرا ڈسٹک تھا اس کا غلام حمد کے لیے ہر ایس ایس بھی تھا مانگٹا والا میں مختلف وارتہ سے چوری کی ہونا شروع ہو گئے پولیس نے پرموشن لینے کے لیے تین بچے کامسن پکڑے اور پکڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیا کہ آپ نے چوری کی ہے انہوں نے نہیں کی اس دوران تشدر سے ایک بھائی ان تین بچوں کا کامسن کا مار گیا جب مار گیا تو پولیس تھانے میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ بھائی آپ دو بچ گئے ہیں بچے گوا اور ایک مار گیا تو قتل کا مارے اوپر بان جائے گا مقدمہ اور گوہ زندہ ہیں تو انہوں نے اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو حوالات سے نکالو اور ان کو بھی مار دو ان کو نکالا حوالات سے اور ان کو بھی مار دیا اور جو تشدر سے مرا تھا چونکہ وہ پہلے مر چکا تھا جسے مسکر ٹھنڈا ہو چکا تھا اس کو انہوں نے بعد میں گولیاں مار دیں مقابلہ بنانے کے لیے اس معاملے کی اس وقت کے سی ایم صاحب یہ شباز شریف صاحب نے انکواری کرائی اس وقت کے جو میہاں والے کے کازم ملک انہوں نے انکواری کی کنال ریستہ شہوپرا میں انکواری ہوئی اس ایس پی غلام کلیار تھا تو کازم ملک نے مجھے خود واقعہ سنایا جو کہ بعد میں انہوں نے ڈی جی انٹی کرپشن بھی ان کو لگایا تھا پنجاب کا اور جسٹس بھی رہے آئی کورٹ کے اچھا اس نے کہا کہ مجھے میں نے اس کو کہا کہ اگر تو ان بچوں کا کرمینل ریکارڈ ہے اگر ان کا کرمینل ریکارڈ ہے تو آپ نے غلط بھی مار دیا ہے نا تو میں آپ کو فیور کروں گا اور اگر یہ بچے انہوں سینٹ ہیں ان کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہے تو پھر میں انصاف کروں گا ان بچوں کا تو کرمینل ریکارڈ کو تھا ہی نہیں پولیس والوں نے اس لیے پکڑا اور مارنے کے لیے پہلے تو مار گیا ہے شدر زیبان میں دوسرے مار دیئے کہ ہمیں الٹائے شولڈر پرموشن سے انسپیکٹر ڈی ایس بھی بن جائے گا اب یہ ظلم کی انتحاد دیکھیں کیونکہ اوپر جب غمت کی ایک پلیسی ایسی آ جائے تو ہر بندہ نیچے کرے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ڈاکٹر سے اپنا دوست امریکہ سے بھلایا تو اس نے کہا بھئی دو تو مارے ہیں آپ نے تو تیسرا جو ہے یہ تو مرہ ہوا بندہ تھا اس کو گولیاں کیسے مارتے پھرے ہیں آپ اس نے تو کوری سسنس نہیں کی وہ تو مار چکا تھا پہلے اس بیس پہ اس نے بیاسی صفحے کی ریپورٹ لکھی اور سہباز شریف اور تقیر شاہ یہ لانگ ڈرائیو پہ جا رہے تھے تقیر شاہ نے ریپورٹ پارک سنائی اور انہوں نے سارے بندے وہ بات میں محتل کر دی اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت تو آپ نے کر دیئے لیکن آپ نے کام وہ پھیلایا ہوا تھا آپ کی وجہ سے آپ نے جو ایک لالچ دیا لوگوں کو اور اسی وجہ سے پھر آپ کچھ مرواتے تھے کچھ وہ خود مار لیتے تھے تو ہر کیس میں تو انکواری جوڈیشل اس طرح نہیں ہوتی نا وہ تو ایک کیس ریڈار پہ آ گیا اس طرح بہت ساری سبزہ در کیس دیکھیں مقابلہ دیکھیں ان کے پولٹیکل اپننٹ دیکھیں ابھی پیول پارٹی والے شوکر بسرا پہ املا کرا دیا انہوں نے معاملہ یہ آپ تاہرالکادری صاحب کا دیکھیں نا سانہ مارڈ ٹاؤن کے اندر مہتے چودہ بندوں کو جو کہ مارڈل ٹاؤن کے اندر ہی شباز شریف صاحب گھا رہا ہے مارڈل ٹاؤن کے اندر ہی نواز شریف صاحب کا گھر ہے مارڈل ٹاؤن کے اندر ہی منازل کنان سیکرٹری ریڈ ہے اور میرا خیال ہے کہ آواز جو فائرنگ کی ہے نا وہ شباز شریف کے گھر تک پہنچ رہی تھی یعنی اتنا قریب ہے کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے رات سے لے کر صبح تک شیلنگ اور بعد میں جب انہوں نے وہ ڈس انگیجمنٹ کا کاری بنا کے سارا حکم دیا ساری ریکارڈ پہ میں چیزیں لہا چکا ہوں وہ کہ کس طرح خفیہ میٹنگیں ہو رہی تھی کس طرح ٹاسک دیا جارہا تھا ہزاروں کو اور ایلٹیمنٹ صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ حق اور سچ کی بات کر رہے تھے ان کے کنٹینر لگا گے راستہ گھراو کر دیا قویدی صاحب باہر تھے ان کا پانی ان کا ہر چیز باندھ کر دی گئے اور اس کے بعد بیریئر کے نام پہ جس طرح سے انہوں نے نہتی خواتین کے موں میں گولیاں ماریں ان کے بندوں کو ماریں کوئی ایک بسلہ دکھائیں ہیں ڈیر جو کہہ رہے تھے یہ کس طرح کے اندر ہم باہر لگے ہوئے ہیں کدھر اصلہ گیا کوئی بندہ ایک بتا دے لیکن الٹا پرچہ بھی تاہرلو قادری کے فرزاند اور ان کے اور لوگوں کے اوپر کر دیا خورم دواز گھنڈا پور کے اوپر کر دیا کہ انہوں نے بندوں کو مارا ہے آرمی چیف کی مداخلت سے آف آیار ہوئی آئی تک اس کے اوپر ایک نوٹس بھی نہیں ہوا اب اس تغاثے کے لئے وہ دھکے کھا رہے ہیں پولیس والے نے افسر باہر بگا دیئے تو اب معاملہ انصاف کیسے ملے گا چودہ مندے دن دیارے لائز کبرج کے دوران ہم نے مار دیئے انہوں نے مروا دیئے پولیس کے ذریعے کیا بنا اس کا اچھا حضرت صاحب یہ ساری باتیں سن کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ پاکستان کی عوام جاگے گی یا ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گی تو ظلم کے خلاف ان کے یہ ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیمے والے نان جو ان کے دماغ میں ایسے گسے ہیں نا یہ جو جوس کے ڈبے کیمے والے نان اور تھانا کلچر اور پٹواری بول نہیں سکتا نا کیا کرے اب تھانے کا جو ایسا اچو ہے جو ایم این ای ایم پی ای لگواتا ہے وہ مخالف آواز اچھاتا ہے اس کو جالی پرچوں میں اندر کروا رہتا ہے اب کدھر جائے عام بندہ جو پاکستان میں ہے میں کہے تو ہم بھی ان کے نشانے پہ ہیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ہر بندہ کیسے لڑ سکتا ہے اب ریڑی بان ہے کچھ چھوٹا ہے بندہ ہے بڑا ہے منسلنگا ہے کوئی آپ کام کو الٹ کوئی محکمہ لے لے جب اوپر آپ کی منی لانڈری کے گمران کر رہے ہیں جو غلط بندوں کو لگا رہا ہے اور سی ایم آپ کا غلط کام کر رہا ہوگا تو پولیس والوں کو وہ انٹرویو کر کے لگوا رہا ہوگا میرا جو آپ نے کرنا ہے صرف میرے سے آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے تو اس کو پتا ہے میری ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ایم این ای ایم پی کے پاس ہے تو وہ جو صحیح یا غلط کہے گا اس کے مطابقوں بندے اٹھائے گا تو وہاں پہ لوکلی اس طرح لیول تک چلے گئے یونین کا اس لیول تک ملہ اور وار تک یہ چلے گئے پینٹریٹ کر گئے ان کے جو گنڈے ہیں گلو بات ہے تو پولیس بھی زیاری بات ہے ایک سی سی پی ہو ہے ایک آنکہ یہ غلط بات ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے وہ اوہس ہی بان جائے بہتر ہے لیکن دیکھیں نا کہ ان کے کہنے پہ اگر کوئی بندہ مار رہا ہے یا غلط کسی کو پرچا کر رہا ہے تو یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں کہ پوسٹنگ کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کپک میں پولیس کو اگر آپ نے ڈیپ پلیٹیسائز کیا ہے تو وہاں پہ آپ کے سامنے نتیجہ دیکھ لیں سندھ اور پنجاب کے اندر آپ نے چونکہ ان کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے تو وہ ان کو پتہ ہے کہ ظاہری بات ہے وہاں پہ راون وار کو جب زرداری صاحب اور بلا بلا اس کی بلیسنگ تھی تو آئی دی بھی اس کے سامنے بے باستا اب تو وہ سپریم کورڈ نے انٹرونشن لی ہے اور نہ اگر لیتی تو آپ کو بلا جیٹ اس کو کون فرام کر رہا تھا ملک ریاض نے اس کو جہاز دے دیا زرداری صاحب کے چونکہ وہ دوست ہیں اب اس سے بڑا علمیہ کیا ہے کہ آپ کے جو عربوں روپے کے فراڈ میں لوگ جن کے خلاف ٹیکس چوری کے نیب میں کیسز ہیں ایف آئی اے میں کیسز ہیں انٹی کرپشن میں کیسز ہیں پولیس میں کیسز ہیں اور وہ بندے اوپن لی کسی کو بلاولوس بنا کے دے رہے ہیں کسی کو اور بنا کے دے رہے ہیں حمزہ کو جہاز دے رہے ہیں اپنا جیٹ سٹیم کسی کو دے رہے ہیں کسی کو مریم کو سیسنا دے رہے ہیں بلاول ان کے ہیلیکوپٹروں میں جا رہا ہے جو ملک کے جو حکومتوں کے جو اسی وجہ سے انہوں نے ہزاروں اکر زمین جو ایکسپریس وے پہ دے دی ہے نا ملک ریاض کو انکواری نیب میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر اور وہ اوپن لی بندہ کا ہے ٹی وی پہ آ کے کہ میں فائل کو پیہ لگا رہتا ہوں اس سے بڑی اور شرمناک علمناک کیا بات ہو سکتی ہے تو کیا کریں گے آپ یعنی اوپن لی یہ برائب لے رہے ہیں اوپن لی کیسی بات ہے اور اس کو فیور کیوں نہیں دیں گے پھر یہ اس کے خلاف کاروئی کیسے کریں گے یہ تمہیں ایک ایک ایزامپل اس طرح جتنے ٹائکون آپ دیکھ لیں جتنے کوئی لپی جی مافیا ہے لنڈی مافیا ہے وہ سارے مافیاز کے جازوں میں کوئی پی ایم بیٹھ رہا ہے اس طرح شکیل و رمان ہے اور اس کے ساتھ جانگیر صدیقی ہے اس کے اوپر کریمنل کیسز ہیں کئی ایک نہیں کئی وہ پی ایم ہاؤز کے اندر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ وہ سمدھی کا بیٹا ہے شکیل و رمان صاحب کا شکیل و رمان کی اپنے ٹیکس چوری کے ایف نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں ایف بی آر کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں فوراں فنڈی کے کیس معاملہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں نیرٹیو بنا بنا کے کمپینٹ جالی بنائی جاتی ہیں آئی ایس اے کے ڈی جی کو غلط ملائن کر کے کمپینٹ چلائی جاتی ہیں اچھا حسد صاحب ایک چیز بتائیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا مینوائی شریف صاحب کا جو جلسہ تھا اس میں لوگ جو جمع تھے جتنے بھی لوگ تھے ان کی ظاہرہ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہاں آتے ہیں تو یہ بتائیں ان لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا جو بتا رہے ہیں آپ ریا جاتا ہے وہ ایس اے چو کو کہتے ہیں علاقہ کے ایس اے چو کو وہ اپنے ٹوٹوں کو کہتا ہے کہ بندے کٹھے کرو وہ پٹواری کو کہتے ہیں وہ رجیسری مہرر کو کہتے ہیں وہ تصیلدار کو کہتے ہیں میکمہ مال کے لوگوں کو کہتے ہیں اور اپنے جو ان کے سپورٹر ووٹر ہیں جن کو پتا ہے کہ وہ فانٹ لے کے لوگوں کے اوپر جھوٹے پرچے کرانے ہیں وہ پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ لوگ بینیفیشری ہیں سسٹم کے وہ لوگ جو جاتے ہیں جو قلیل تدار میں آپ دیکھتے ہیں وہ بہت زیارہ بینیفیشری ہیں وہ لوگ اپنے علاقے میں اپنے مخالفین کے خلاف پرچے کرواتے ہیں وہ لوگ اپنے مخالفین کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ سسٹم ایسا ہے اور ان کا ایم پی ای بھی اس طرح کے ہے ان کا ایم این ای پی اس طرح کے ہے ایسا چو بھی انہوں نے اپنی مرضی سے لگوایا ہوئے تو بہت سارا جب ایول نیکسیز ہے تو اس سسٹم کے بینیفیشری بھی لوگ تو ہیں تو وہ جب سسٹم کے بینیفیشری ہے وہ کیوں چاہیں کہ یہ جائیں ان کے لئے تو یہی اچھے ہیں ایک کروڑ لے لیا ہوگا بائی کروڑ تو نہیں لے لیا نواز شریف نے نون لیگ نے کوئی سوا کروڑ لے لیا ہوگا پچھلی دفعہ اٹھار لاکھتے ووٹ اور جس طرح ووٹ ہوتے ہیں آپ دیکھیں اب یہ انہوں نے ایک سو بیس میں انتیس دار ووٹ میں سے شناختی کا نمبر کے بغیر اور مردہ ووٹ ڈال گئے ابھی کی بات میں کہا رہا ہوں ایک سو بیس کا جو زمنی الیکشن تھا کلسوم جو نواز صاحبہ جو ہے اور جو ہوا ڈاکٹر زیادشمند داست کا اچھا یہی بات آ جگہ پہ آ رہا ہے اپنا نادرہ ہے اپنے ان کے درباری بیٹھے ہوئے لوگ اپنا الیکشن کمیشن کے بندے لگاتے ہیں میچ فکشنگ کے تحت کھرشیر شاہ اور جنواز شریف جب مل کے لگائیں گے تو وہ انہی کی بات سنیں گے نا اچھا یہ بتائیں کہ اصر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے تو آپ شارلی بتا دیں کہ یہ ساری چیزوں کا حل کیا ہے کیسے کنٹرول ہوگا اگر اتنا مافیا پھیلا ہوئے ہر جگہ پر حل ایک ہی ہے کہ یہ مافیا جس کو سپریم کورٹ گارڈ فادر کہہ رہی ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سسل اور مافیا کہہ رہی ہے میں تو نہیں کہہ رہا نا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ آپ نوستر باز ہو میں آپ کو بتا رہا لندن میں آیا تھا تیس جنوری کو اور ساتھ فروری کو واپس پہنچا پاکستان میں ان کی جالی وہ کالبری فونٹ والی جو ٹرس ڈیٹ بنائی تھی بہن بھائیوں نے مل کے جال سازی سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے دی ثابت ہو گیا کہ جالی ٹرس ڈیٹ تھی ٹھیک ہے اس کے بعد نوستر باز یہ ثابت ہوئے مانی لینڈر یہ ثابت ہوئے جھوٹے اور نوستر باز اور عدالت کے ساتھ پرجری انہوں نے کی لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کی ہر جگہ پہ آج بھی سیکسٹری آج بھی محکموں کے اداروں کے سربراہ وہ لگا رہے ہیں ان کے مرونے منت ہے ان کی کہنے پہ وہ کر رہے ہیں ناظرہ ہو ای سی پی ہو الیکشن کمیشن ہو ایف آئی اے ہو نیب کے اندر پروسیکوٹر جنرل کے اوپر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا معاملہ یہ ہے کہ تب جب تک لیڈرشک ہماری اونیسٹ پاکستان کے ساتھ لائل پاکستان کے ساتھ جو اونیسٹ جب تک لیڈرشپ ڈیڈیکیٹڈ ہو اور اس کے کچھ سٹیکس باہر نہ ہو اس کے بچے باہر نہ ہو اس کی جائیداتیں باہر نہ ہو وہ کرپٹ نہ ہو وہ بددیانت نہ ہو اس کے عزیزو کارپ جو مختلف عوضوں پہ نہ ہو اس کے عزیزو کارپ ٹھیکے داری نہ کرتے وہ خود کارو باہر نہ کرتا ہو اور پاکستان کے لیے وہ کام کرتا ہو اور اس کی سوچ ہو تو تب بھی پاکستان کی جب تک لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیر اور اونیسٹ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مت کہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کر سکتا ہے اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اب بہت سارے اگزیکٹیو معاملات جو ہے فیلیر ہے وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان پانی کی فرامی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو لینا پڑا نوٹس جو یہ گھومتوں کا بنیادی سولتوں کا پھر اس کے بعد ڈبے کا دودھ ہے آپ کے سامنے لانڈ آڈر کے صورتحال ہے قصور کے واقعات ہیں ہر وہ معاملہ کالوجیز کی فیصے ہیں آپ دیکھیں نا آپ نے شریف میڈیکل سٹی کالوجیز میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آپ نے ان کے بچے یہاں پہ علاج نہیں کراتے آپ نے بچے ان کے یہاں پہ پڑتے نہیں ہیں اپنے ان کی جائداتیں نہیں ہیں اپنا ان کا کچھ چیز نہیں ہے یہاں پہ تو سب پائر ہے ان کا آسد صاحب کیونکہ یہاں ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس آپ کے بہت ضروری باتیں ہیں اور یہ چیزیں ہم اپنے جو آور سس پاکستانی ہے جو پریشانت ہے پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے ان کو ووٹ کا حق نہیں دے رہے اربور پر ریمٹنسز لے رہے ہیں ان سے ووٹ کا حق نہیں دے رہے کیسی بات ہے یہ بالکل یہاں جدنے جدنے سیاسدان آتے ہیں تو یہاں دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کی بات کریں کہ جا کر تو وہاں جا کر تو بول جاتے ہیں اور ان کی زبینوں پر یہاں پر الٹا قبضے کروا جاتے ہیں ان کو عبرت نہ تاکہ وہ بچارے جو لڑ رہے ہیں ہمارے ایک تو ملک سے اپنی اس ان کی عرکتوں کی بارے سے ملک چھوڑا اربور پر کے ذرہ مادلہ بھی اور ہم سے زیادہ محبے بطن بھی ہیں لیکن یہ اتنے میں اب کیا کروں بے شرم ہے کہ ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دے رہے ان کی جائے داتیں جو انویسٹمنٹ اس پر قبضے کرا لیتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں ان کو اغواہ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ہم تو بڑے میڈن پاکستان ہیں اور بڑے ہمارے درد ہے ہمارے دل میں درد اگر ہے تو آپ ہسپٹل میں آپ کو کیوں نہیں یہاں پر وہ مشینلی پروائیڈ کرتے جو کہ تاکہ آپ کے بچے علاج کریں کہ اسی بانے غریبوں کبھی ہو جائیں گے آپ کے بیوروکریٹر آپ نے بچوں کو سرکاری سکولوں میں پبند کر دیں گے سکول اچھے بان جائے کہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا آپ اپنے سیاست دینوں اور پرائیڈ کر دیں گے کہ سرکاری سکولوں میں علاج کر دیں گے سرکاری آفیل اچھے دیں گے یہ آسل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی سہت رہی تو آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ ان شخصیات کو آپ نے ساتھ لیتے ہیں جو اصل صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بلائیں جو اصل صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں تو آسد خرر صاحب کیونکہ ایک جنرلسٹ ہیں اور وہاں کا انہوں نے تجزیہ کیا کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے جو صورتحال انہوں نے بتائی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ایک مافیا ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے کوئی بات نہیں کر سکتا کھل کر جو بات کرے گا اس کو اپنی زندگی سے حد دونا پڑے گا تو اس قسم کی صورتحال آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آدمی پڑے لکھیں اور اس قسم کی تقریریں کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ نیک کوئی بھی ہے نہیں تو جب آپ جائیں گے ان لوگوں کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ جب آپ کی روح قبض ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو جو اصحاب دینا پڑے گا وہاں ایک ایک پائی کا اصحاب ہوگا اور اس اصحاب میں آپ کیا بتائیں گے آپ نے دنیا میں کیا کیا ہے تو اس کا خیال اگر رکھیں گے تو آپ ظلم کرنے سے بچ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی سہت رہی تو دوبارہ نیکسٹ ویک نیم ایمان و نیم موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ